ہیلو نمشکال کیسے ہیں آپ سب سواگا کیا آپ کا میری چینل مہتر فلیور میں ہے تو آج ہم بنانے والے ہیں ناریل کے لڈو یہ ہم بینہ گی اور ماوہ کی بنائیں گے اور یہ کھانے میں بلکل ماوی کی لڈو جیسے لگیں گے جب بھی کوئی فیسٹیوال ہوں یا آپ کا سوچ سوڑا کھان کا دلو یا فاسٹ میں بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں ورت میں بھی ہم اسے کھا سکتے ہیں اور انہیں بنانا بھی بہت آسان ہے یہ صرف پانچ منٹ میں بن کے تیار ہو جائیں گے اور کافی ٹائم تک ہم انہیں سٹوڑ کر کے رکھ سکتے ہیں یہ خراب بھی نہیں ہوں گے تو سب سے پہلے ہم گیس پہ یہاں پہ فرائی پانڈ لکھ لیں گے اور فرائی پانڈ میں میں ایک کٹوڑی یہاں پہ ناریل کا برادہ لے رہی ہوں یہ آپ کو کسی بھی دکان میں بہت ہی آسانی سے مل جائے گا ناریل کا برادہ تو اس طرح سے ہم ناریل کا برادہ لے کے ایک کٹوڑی اس میں ناریل کا برادہ ڈال لیتے ہیں اور اسے ایک دو میرے تک ہم اچھے سے چلاتے بھی بھون لیں گے اور گیس کے فرائیم کو آپ کو یہاں پہ لو ہی رکھتا ہے نہیں تو جو ہے یہ جل جاتا ہے بہت چل دی تو دو فرائیم میں کم سے کم ایک دو میرے تک ہم اس اچھے سے بھون لیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ چینی ڈال لیں گے میں ہاں پہ آدھی کٹوڑی چینی لے رہی ہوں آپ تھوڑا کمیاں زیادہ میٹھا کاتے ہیں تو اسی حساب سے چینی لے لیں اس کے بعد چینی کو بھی ہمیں ایک میرے تک اس کے ساتھ اچھے سے پکھانا ہے اس طرقے سے آپ ہلاتے ہوئے چلاتے ہوئے پکھائیں اب ہم یہاں پہ آدھا کپ جو ہے دوڑ ڈالیں گے دوڑ جو ہے اوبلا ہوا ہے اور نورمل ٹیمپریچر پہ ہے تو دوڑ بھی بہت زیادہ نہیں لگتا ہے اس میں اب ہم اسے چلا لیں گے اور اچھے سے ہمیں لگتا چلانا ہے جب تک کہ یہ ایک سار نہ ہو جائے جسے اور گیس کی فرم کو آپ لو ہی رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے دیر میں دوڑ جو ہے ہمارا ایک دم سے سوک جائے گا اور یہ ہمارا جو کوکنٹ ہے وہ ایک سار ہونے لگے گا اب ہم یہاں پہ چار ٹیبل اسپون ملک پاوڈر ٹال رہے ہیں آپ چاہے تو یہاں پہ گھر کی ملائی بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ملک پاوڈر اور ملائی ڈالنے سے جو ہے اس کا جو ٹیسٹ بہت ہی کرینی آئے گا اور اس کی پائنڈنگ بھی بہت اچھی ہوگی تو ملک پاوڈر بھی ڈال لیتے ہیں اس کے بعد ہم اسے چلا لیں گے دیکھیں یہ ایک سار ہونے لگیا ہے تو یہ لگتا تیاری ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک چوتھائی چمچ الائچی پاوڈر ڈال لیں گے ہری الائچی کا پاوڈر اس سے بھی بہت اچھے خوشبو آتی ہے ویسے یہ اپشنل ہے اگر آپ کو اس کی خوشبو پسند ہے تو آپ ڈال لیں ویسے خوشبو بہت اچھے آئے گی کھانے میں اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تھنڈا کرنے کے لئے جب تک یہ ہاتھ دہانے لائک ہو جائے جب تک ہم اسے ایسے ہی رہنے دیں گے اس کے بعد ہم ایک چمچ سے نکال لیں گے تاکہ ہماری سارے لڈو برابر بنیں تو آپ ایک چمچ سیٹ کر لیجی اگر ہم ہاتھ سے ہی لیتے ہیں تو لڈو چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی لڈو بنانے کے لئے آپ کو گھی وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو ناریل ہے اس میں اپنا ایک آئل ہوتا ہے تو وہ خودی ناریل میں بھی اپنا ایک آئل ہوتا ہے تو وہ اس میں نیچرلی آ جائے گا تو آپ کو یہاں پہ گھیتے لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھوں پہ یہ بہت زیادہ آسانی سے بن جائیں گے کوئی بھی نے بنا سکتا ہے گھر پہ بہت آسانی سے بلکل بھی آپ کی لڈو خراب نہیں ہوں گے اگر آپ پہلے بار بنا رہی ہیں تو پہلے بار میں یہ بہت ہی پرفیکٹ بن جائیں گے اور کھانے میں بہت ٹیسٹ ہوں گے اگر تو آپ اسے بار بار بنائیں گے آپ کا بار بار کھانے کو دل کرے گا اور سب کو یہ بہت پسند بھی آئیں گے جیسے تیوہاروں کا سیزن ہے اور بہار کا کھانے میں آپ کو ڈل لگتا ہے بہار کا کھانا ویسے بھی اپنی ساپ سفائی سے نہیں بنتا ہے جتنا کہ ہم گھر پہ بناتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم سارے لڈو کو جو ہے تیار کر لیتے ہیں اور آپ انہیں سٹور کر کے بھی رکھ سکتی ہیں ایئر ٹائٹ کنٹینر میں یہ ایک دو مہنے تک بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے اور آپ انہیں فریج میں سٹور کر کے رکھیں تو یہ رہی میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں ملوں گے آپ کو اگلی ہی ایک ایسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی ٹیک کیا